میرا محبوب قائد اصل میں ابھی تک وینٹی لیٹر پر ہے آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے الیکشن کا جو چھٹکا تھا نا اس کے بعد وینٹی لیٹر پر ہے وہ اور ان کی سیاست جیل میں عمران خان نے ان کو فارق کر دیا ہے میرے محبوب قائد کی سیاست فارق ہو گئی ہے میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف منظر عام پر آئے پتہ نہیں آئے کہاں سے ہیں اور آنے کے بعد گئے کہاں سے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں رواشی صاحب کی باتوں میں آپ غور سے سنیں نا تو کوئی ربط نہیں ہوتا کوئی ایک فکرہ دوسرے فکرے سے مل نہیں رہا ہوتا آج صرف زرداری اینڈ کمپنی عمران خان پر ایک جگت مارتے تھے کہ عمران خان نے تو چند تقریریں رکھی ہوئی ہیں وہی تقریریں کرتے رہے ہیں جن فیض حمید آرمی حراست میں گرفتار ہے اور ان کے کوٹ مارشل کا آغاز ہو چکا ہے بات ساکب نصار صاحب تک جا پہنچی ہے باتیں ہو رہی ہیں کہ ساکب نصار صاحب سے بھی شاید تفتیش و تحقیق ہو ہاں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ عدلیہ کی طرف بھی نظر کرم ہونے والی ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ حرکاتو لو جی میرے پاکستانیوں بالاخر میرا محبوب قائد منظر عام پر آ گیا تقریب رونمائی ہو گئی میرے محبوب قائد کی اور مریم نواز کو شاباش کہ وہ اپنے والد صاحب اور ہمارے محبوب قائد کو بالاخر کیمروں کے سامنے لانے میں کامیاب ہو گئی آج ایک انیس منٹ کی ریکارڈڈ یہ تقریر تھی پریس کانفرنس تھی خطاب تھا یا بولنے کا ایک جواز تھا یا کورج لینے کا کوئی حساب کتاب تھا پتہ نہیں کیا تھا انیس منٹ کی یہ ریکارڈڈ سی ایک گفتگو تھی جو میرے محبوب قائد نے کی اور میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف آج منظر عام پر آئے پتہ نہیں آئے کہاں سے ہیں اور آنے کے بعد گئے کہاں سے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں لیکن آئے مریم نواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر انہوں نے ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑی اور ایک فرضی قسم کا ریلیف بجلی کے بلوں میں دیا اور وہ بھی پنجاب کے لوگوں کو اور چلتے بنے میرے محبوب قائد کی وہی رٹی رٹائی باتیں تھیں اور انہی رٹی رٹائی باتوں پر ذرا رٹا رٹایا میرا جواب بھی سن لیجئے لیکن اس جواب سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس موضوع پر تو بات کرنی ہے لیکن ایک اور موضوع بھی ہے جو بڑا اہم ہے اور اس وقت ملک میں جو سنسنی خیزی پھیلا رہا ہے اور وہ موضوع ہے جنرل فیض حمید کا جو آرمی حراست میں ہیں اور جن کے کوٹ مارشل کا آگاز ہو چکا ہے انہی کے حوالے سے اور عمران خان کے سہولتکاری کے حوالے سے کچھ گرفتاریاں اور ہوئی ہیں جن میں ایک میجر کاشف ہیں جو رشتہ دار بتایا جاتے ہیں جنرل فیض حمید کے اس حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں اپنے محبوب قائد کی بات کر لیتا ہوں جیسا کہ بتایا کہ انیس منٹ کی ایک ریکارڈڈ سی لا یعنی بے معنی بے مقصد ایک گفتگو تھی جو نواز شیف صاحب آپ اکثر کرتے ہیں کیونکہ نواز شیف صاحب کی باتوں میں آپ غور سے سنیں نا تو کوئی ربط نہیں ہوتا کوئی ایک فکرہ دوسرے فکرے سے مل نہیں رہا ہوتا اور ایک ہی تقریر ہے یہ نواز شیف اینڈ کمپنی اور آصف زرداری اینڈ کمپنی عمران خان پر ایک جگت مارتے تھے عمران خان نے تو چند تقریریں رٹی ہوئی ہیں وہی تقریریں کرتے رہے ہیں لیکن نواز شیف صاحب کی تو ایک ہی تقریر ہے مجھے کیوں نکالا اور وہی وہ تقریر سناتے ہیں اور اسی کے چند کبھی اوپر سے شروع کر لیتے ہیں کبھی نیچے سے شروع کر لیتے ہیں آج میرے محبوب قائد نے اپنی اس پتہ نہیں ہے اب اس کو تقریر کہوں یا کیا کہوں خطاب کہوں اس لیے لا یعنی بے معنی بے مقصد سی جو ایفٹ کی نواز شیف صاحب نے نواز شیف صاحب نے اس کی ابتدا کیے تو بہت سارے بے معنی لا یعنی بے مقصد جملوں سے کیا لیکن جو چند باتیں ہیں سمجھ میں آئیں ویسے یہ بھی بڑی مشکل ہوتا ہے کہ نواز شیف صاحب کی گفتبون نواز شیف شہباز شریف آصف زرداری آصف زرداری صاحب کی تو اب بیماریوں نے وہ حل کر دیا ہے کہ ان کی تو بات کی ویسی سمجھ نہیں آتی لیکن ان کی جو گفتگو جب یہ کر رہے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی جیسے ایک در شیف شیف صاحب فرما رہے تھے کہ چودہ اگست پانچ اگست بڑا اہم ہے کیونکہ یہ چودہ اگست سے پہلے آتا ہے وہ کر رہے تھے کشمیر ڈے کے والے سے پانچ اگست بڑا اہم ہے یہ چودہ اگست سے پہلے آتا ہے اور بڑی دھیر ساری باتیں اس طرح کی تو نواز شیف صاحب نے ایک جملہ بولا پھر سے آج کہ مجھے کوئی بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا سر ہمیں کوئی بتائے گا کہ آپ نے جناب سپیکر والی جھوٹھی تقریر قومی اسمبلی میں کیوں کی آپ نے تین جھوٹھی تقریریں ٹی وی تقریریں قوم سے تین خطاب جھوٹھے کیوں کیے آپ نے سپریم کورٹ میں جال سازی کیوں کی آپ کے بچوں نے جھوٹھے انٹرویوز کیوں دیئے آپ جھوٹے کتری خط کیوں لائے آپ جھوٹی ٹرس ڈیڈ کیوں لائے سر ہمیں کوئی بتائے گا کہ آپ نے پیسہ کمایا کیسے لندن بھیجوایا کیسے لندن میں جیدادیں خرید دیں کیسے سر ہمیں کوئی بتائے گا کہ آج اس وقت اس گھڑی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا مالک کون ہے آپ ہیں آپ کے بچے ہیں مریم نواز ہے کون ہے اور سر ہمیں کوئی بتائے گا کہ آپ کو لایا کون ہے اور اتنی عزت و عبرو سے لایا ہے پی وی آئی پی طریقے سے کہ نظام انصاف جا گٹر میں گرا نیب سرنڈر کر گیا اور پورا ملک آپ کو سلامیہ دینے لگ گیا اور میرے محبوب قائد نے ایک اور جملہ بولا کہ مہنگائی جو ہے یہ پی ٹی آئی دور میں ہوئی یہ پی ٹی آئی دور کی ایک کا طوفہ ہے میرے محبوب قائد جوٹ نہ بولا کریں اور وہ بھی چٹے دن دہا رہے ہیں سولہ مہینے کی شباز حکومت ون اور ویسے تو نگران حکومتیں بھی آپ کی تھی لیکن سولہ مہینے کی شباز حکومت ون پی ڈی ایم ون حکومت اور اب شباز حکومت ٹوک چھے پانچے مہینے آپ امران خان دور میں ڈالر کتنے کا تھا اور اب کتنے کا ہے امران خان دور میں پٹرول کتنے کا فی لیٹر تھا اور اب کتنے کا ہے آٹھا امران خان دور میں کتنے رپیہ فی کلو ملتا تھا اور اب دیکھ لیں گھی کتنے رپیہ فی کلو ملتا تھا اور اب دیکھ لیں چینی کتنے رپیہ فی کلو ملتی تھی اور اب دیکھ لیں امران خان دور میں امپورٹ ایکسپورٹ کتنی تھی اور اب دیکھ لیں کرزے کتنے تھے اور آپ دیکھ لیں مطلب میرے محبوب قائد مہنگائی بے روزگاری اور غربت کے پچھتر سالہ ریکارڈ توڑے آپ کی حکومت مطلب آپ کی بھائی کی حکومت اور آپ کی حکومتی پیشلی حکومت اور اس حکومت تو یہ آپ جھوٹ نہ بولے لوگوں کو پتا چال گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہو جھوٹ چوتالیس نہ کیا کریں میرے محبوب قائد نے بجلی پر ریلیف بھی دیا ایک طرح سے پتہ نہیں کوئی کر رہے تھے کہ ادھر سے ہم نے پیسے نکالے تو ادھر ڈال دیا ادھر سے نکالے تو ادھر ڈال دیا اور اس طرح فخر سے سینہ پلا کے کہہ رہے تھے جیسے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے تو قوم کو ریلیف دیا ہے ایک تو ایسے میرے محبوب قائد مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تندور پر روٹیاں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں راشن بیگ پر ان کی تصویریں ہوتی ہیں پنجاب حکومت کے جلاس وہ صدارتیں فرمارے ہوتے ہیں اور ادھر ہے کوئی نہیں صرف مریم نواز کے والد ہیں اور شباز شیف کے بھائیں ہیں میرے گار گال یہ کافی ہے خیر یہی کافی ہے ہم جیسے چمپو چماروں کے ملک میں تو میرے محبوب قائد نے جو ایک بیجلی کا ریلیف دیا وہ بھی ایک وہ ایسے ہی تھا کہ گونگڑوں سے مٹی جھاڑی کھایا پیا کچھ نہ گلاس توڑا بارانے کا اونچی دکان پھیکا پکوان باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی اس طرح کے ایک ریلیف کوئی دے گئے تھے حالانکہ ریلیف تو تب ہوتا کہ اگر یہ بتاتے ہمیں آکے کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئے سیرے سے معیدے کر لی اور اب بیجلی سستی ہوگی ہم نے مفت بجلی بند کر دی ہے سرکار میں اور وی وی آئی پیز کو ہم نے بجلی چوری روک لی ہے لائن لاسز روک لی ہیں اور اب بل کام آئے گی تو وہی گھڑی گھڑائی باتیں اوپر والے پورشن خالیوں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں میرے محبوب قائد نے ایک اور جملہ بھی بولا کہ مجھے احساس ہے مہنگائی کب میں بڑے کرب میں ہوں مہنگائی کی وجہ سے پہلے تو آپ بتاتے ہیں بریم نواز بتاتی تھی کہ ایک روپے کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو نواز شیف سو نہیں پاتے آپ پتہ نہیں سوتے ہیں رحیسے تو بڑی اچھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ چمک رہا تھا چہرہ ایسے گلابی گلابی تو میرے محبوب قائد آپ اگر کرب میں اور آپ کو احساس ہے مہنگائی کت کوئی عملی مظہرہ کیا ہو آپ نے آپ نے اپنا ائر کنڈیشن بند کر دیا ہو کہ میں گرمی میں سوں گا موسپل مچھل والا لگا کے کہ میری عوام کو بھیجلی کے بل بہت آ رہے ہیں آپ نے کہا ہو کہ آئندہ سے جتنے بھی ہمارے گھروں کے دفتروں کے بلیں وہ ہم خود دیا کریں گے یا آپ نے دو روٹیوں سے ایک روٹی پر آ گئے ہوں یا آپ نے ذاتی گاڑی ذاتی پٹرول یعنی مفت گاڑی اور مفت پٹرول اور مفت بجلی کا استعمال کم کر دیا باتیں بتیں نہ کیا کریں اس طرح میرے محبوب قائد اور وہ بھی الہیانی قسم کی باتیں میرے محبوب قائد ایک عجیب و غریب قسم کی انیس بیس منٹ کی ایک گفتگو کر کے چلے گئے ہیں اور وہ بھی یقینا تقریب رنمائی تھی میرا محبوب قائد اصل میں ابھی تک وینٹی لیٹر پر ہے آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے الیکشن کا جو جھٹکا تھا اس کے بعد وینٹی لیٹر پر ہے وہ اور ان کی سیاست اور جیل میں عمران خان نے ان کو فارق کر دیا ہے میرے محبوب قائد کی سیاست فارق ہو گئی ہے وہ ماضی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں حالانکہ جب میرے محبوب قائد لندن سے واپس آئے تھے لندن پلائن کے تحت ڈیل کر کے تو اس وقت بتایا جا رہا تھا آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف نواز شریف آیا ترقی آئی نواز شریف آئے گا خوشالی آئے گی قدم بڑاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں ایک واری فیر شیر اور مریم نواز کافی کے مگوں پر نواز شریف کی تصویریں جو لگا کے بتایا کرتی تھے کہ میرا ابا جانی آ رہا ہے اور اور پھر آیا اور پھر غیب ہو گیا تو کبوتر اڑایا منارے پاکستان پر عمران خان نے توتے اڑایا اور پھر غیب اب وینٹی لیٹر پر ان کی سیاست ماضی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں مریم نواز صاحب نے ایک برتبہ کہا تھا نا کہ میں جیل میں فرائی پین سے کپڑے اس طریق کرتی تھی کتنے ٹیکنیکل لوگ ہیں قسم سے مریم نواز نے تو خیر یہ بھی کہا تھا کہ میں میری بیرونے ملک کے اندرونے ملک کوئی جہداد نہیں اور پھر پونے عرب کی جہداد ڈیکلیر کر دی خود دی الیکشن کمیشن خیر تم مریم نواز صاحب جیسے بتایا میں فرائی پین سے کپڑے اس طریق کرتی تھی اب نواز صاحب کے گفتگو سنیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی فرائی پین سے کپڑے اس طریقہ رہے ہوتے ہیں تو میرے مبو قائد آئے ہیں ایک اور ایسی صحت تھی ماشاء اللہ کہ اگر تھوڑی تھوڑی بانٹے تو اس پوری قوم کی آدھی قوم کی تو بیماریاں ختم ہو جائیں خیر اور یہ وہ لوگ ہیں جو جب اقتدار سے اڑتے نکلتے ہیں اقتدار سے تو بیمار ہو جاتے ہیں دائمی بیمار وی وی بیماریاں زرداری صاحبے نوشہ باشی ان کھوڑے آن دی طرح پھر رہے ہیں خیر میرے محبوب قائد کے ذکر کے بعد جن فیض حمید کا ذکر جن فیض حمید آرمی حراست میں گرفتار ہے اور ان کے کوٹ مارشل کا آغاز ہو چکا ہے بات ساکب نصار صاحب تک جا پہنچی ہے باتیں ہو رہی ہیں کہ ساکب نصار صاحب سے بھی شاید تفتیش ہو تحقیق ہو ساکب نصار صاحب ان دنوں لندن میں ہیں اور وہ سبتمبر میں آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا مزے کا بیان آیا کہ جن فیض حمید کبھی گوڈ مارننگ کر دی اگر میں تم کو جانتے ہی نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بہرحال باتیں ایسی ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی تھیں کہ جن کمر جوید باجوا سے بھی شاید ان سے بھی کوئی سوال نامہ یا کوئی تحقیق یا تفتیش ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ جھوٹ ہے ابھی تک اور جن باجوا سے کسی قسم کی کوئی تحقیق تفتیش نہیں ہو رہی اور نہ کوئی ابھی تک ایسے سنا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طرح سے کوئی پوچھا جائے گا یا کوئی ان سے بات ہوگی اور ابھی برادر نسبتی ایک بتایا جاتا ہے یا رشتہ دار بتایا جاتا ہے میجر کاشف گرفتار ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے جن فیض حمید کے کڑی میں سلسلے کی کڑی میں آرمی عدالت میں یا آرمی ٹرائل میں جن فیض حمید کے خلاف بتایا جا رہا ہے کتنے ثبوت ہیں کہ انہیں سزا ملے گی اور ابھی بہت کچھ جو چھاپوں سے ملا ہے بہت کچھ جو موبائل ڈیٹوں سے ملا ہے بہت کچھ جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اور جو وعدہ ماف گواب بننے جا رہے ہیں اور جو آگے گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان سے بہت کچھ سنا جا رہا ہے کہ سامنے مزید آنے والا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھے دن نہیں سنے جا رہے اچھی خبریں نہیں سنی جا رہی اور ابھی ایک اور بھی مبینہ طور پر سنا جا رہا ہے کہ رعوف حسن صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے موبائل سے بھی بہت کچھ ملا ہے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان سے تفتیش کی گئی تھی تو اس کے اس وہ بھی بڑی بتایا جا رہا ہے کہ بڑی اہم ان سے چیزیں ملی ہیں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر سے جو بیسمنٹ میں ان کا ریکارڈ ملا اس سے بھی سنائیں بڑا کچھ ملا ہے اس کے علاوہ جو جن فیض حمید کا سیف تھا چکوال ریشگاہ پہ اس سے بھی سنائیں بڑا کچھ ملا ہے لیکن یہ اب سارا سنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا کچھ سامنے آتا ہے سنا تو یہ بھی جا رہا تھا کہ پریس کانفرنس ہوگی کوئی ایک اور اس پریس کانفرنس میں سب کچھ بتایا جائے گا اور لیکن شاید انتظار کیا جا رہا ہے کہ ابھی اور گرفتاریاں ہوں تو پھر پریس کانفرنس کی جائے بہرحال یہ معاملہ بھی جا رہی ہے اور ادھر سے ہاں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ عدلیہ کی طرف بھی نظر کرم ہونے والی ہے مطلب عدلیہ کی حوالے سے بھی کچھ ججز کے جو رابطے یا کوئی ٹیلی فون ڈیٹا یا کچھ لنکس یا کچھ ایسی چیزیں اس حوالے سے بھی کافی افوائیں سنی جا رہی ہیں دیکھنا ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے بہرحال بڑا کرٹیکل ٹائم ہے کرٹیکل تو ہم ہر وقت ہی ہوتے ہیں نازک دور میں اور دلچسپ بھی ہر وقت ہی ہوتا ہے اور شرمندہ شرمندہ وقت بھی ہر وقت ہی ہوتا ہے اور افسوسناک وقت بھی ہر وقت ہوتا ہے اب تو عادی ہو گئے اس کے وہ جیسے ڈاکٹر جس کی پہلی مرتبہ کسی ہسپتال کے امرجنسی میں ڈیوٹی لگتی ہے تو وہ جتنا بھی مضبوط ڈاکٹر ہو پہلے دن ادھر کوئی ٹانگ ٹوٹی دیکھ ادھر کوئی بازو ٹوٹا ادھر کوئی ایکسیڈنٹ ادھر کوئی موت ادھر کوئی بیوشی تو وہ دیکھ کے ایک مرتبہ گھبرایا گھبرایا رہتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے تو ہم بھی ایسے ہی ہیں امرجنسی میں ہی ہیں امرجنسی میں تو کہیں کوئی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے کہیں کوئی بازو ٹوٹا پڑا ہے کہیں کوئی الٹا لیٹا ہوا ہے کہیں کوئی سیدھا لیٹا ہوا ہے کہیں کوئی خودکوشی کر کے آئے کہیں کوئی خودکوشی کرنے جائے تو عجیب و غریب سا مول ہے حمادی ہو گئے ہیں تو بہت کچھ اس میں ابھی اگلے دنوں میں سامنے آنے والا ہے کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں بتا رہا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں پاکستان ذمہ باری